ورحمت اللہ علیہ وسلم جنایت کرنا چاہتا ہے جیسے خدا کے لئے پوری زمین پوری کائنات سارے سہیارے ستارے سب خدا کے ہیں کوئی عورت خالق نہیں ہے مگر خدا نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا یعنی کوئی وجہ ہے کوئی مختص ہے تاکہ مومنین مسلمان اس کی طرف سے جو ہے وہ سجدہ کریں یا یوں کہیں کہ اپنے ولی کی ولادت کی جگہ ہے اس لئے اس کو اپنا آگیا یہ خدا کی مسئلہ ہے خدا بہتر جانتا ہے لیکن خدا مختص کر رہا ہے اس کو یہ میرا جل اسی لئے ہر چیز نسبت رکھتی ہے تو یہ مہینہ بھی خدا سے نسبت رکھتا ہے خدا کرتا ہے کہ اس مہینے میں تم دعا کرو استغفار کرو اپنے آپ کو صاف کرو کیونکہ ابھی تم صاف کرو گے تو ماہ شعبان میں رسول خدا کا مہینہ ہے اس میں کوئی بیچ بھو گے اور پھر اس کے بعد اس کی جو پھل ہے وہ ماہ رمضان سکتا ہے لیکن ضروری ہے یہ لنہوں کو انسان ہاتھ سے نہ چانے دیں کیونکہ زندگی کا کچھ بتا نہیں ہوتا ہے انسان ہاتھ کے لیے یہاں ہے اور دنیا تو ایسے بھی ایک لمحہ ہے بل بلہ سا ہے ایک وائرس نے دنیا کو بریشان کر دیا آپ دیکھ لیں کہ دنیا کتنا انسان محبور بنا پھٹتا ہے یہ خدا کیا سپیس کے اور یہاں جا رہا ہے اور مارس کے جا رہا ہے لیکن ایک بیماری تو ہے اس نے پوری دنیا کا نظام درم کر دیا خدا اس میں آپ پریشان مت ہو کیونکہ سب کچھ خدا کی قدرت کے اختیار میں بیماری 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 پہلے بھی آئی ہیں اور بیماری آتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی انیس سو اٹھارہ میں میں بھی جب سولانگ درمیان میں جب سپین میں آیا تھا تو پانٹس پروڑ لوگوں دنیا سے اس بابا کی نظر سے جو ہے وہ فوت کر گئے تھے تو بابائیں آتی ہیں اور یہ دنیا کا بھی نظام ہے اب جائیے اس میں بہت 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 سارے سیاسی مقاصد سے چھپے ہوئے ہیں نومتل بار بھی ہے سوشل بار بھی ہے سائکلوجیکل بار بھی ہے لیکن بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کھاں گھڑے ہوئے ہیں اگر ہمیں بتائے کہ خدا کی قدرت میں ہے تو ہمیں اس خدا کی قدرت سے اور قریب جانا ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس خالق کے اور قریب ہونا پڑتا ہے لیکن دعا توسل یہ بھی ضروری ہے لیکن دعا کے شفاہ بہا نہیں دے سکتے ہیں دعا کریں سجادیاں کی دعا نمبر سیمین ہے وہ پڑھیں ہمی سے کسا پڑھیں لیلی جائے وہ گھر میں جارتی آشور ہے یہ بڑا اچھا موقع ہے خدا کے قریب ہونے گا یہ پھر زندگی کی شاید نہ ملے انسان کو اللہ آگا دولابی بہت بڑے آریت تے کم المقدسہ میں دفنے وہ کہتے تھے جب خدا انسان کو سا دے مشکل میں پھج جائے اور اس کو سامنے کچھ نظر نہ آئے اس کو دیوار پہ لڑھا دے یعنی اب کوئی راستہ اس کو نظر نہ آئے تو اسے تنہائی میں بیٹھنا چاہیے اور خدا سے پاک کرنا چاہیے خدا اس سے کیا چاہتا ہے تو وہ بڑا فارسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو خیصہ ہوا ہے مشکل میں اصل میں مشکل نہیں اس کو بتا رہی ہے تو خدا نے خود پسا رہی ہے خدا چانتا ہے خدا چانتا ہے کچھ ہم سے کیونکہ ہم سے بات کریں اسی لیے آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عاملی فرماتے ہیں کہ آفد نہ باش شیطان بھی عابد تھا چھ ہزار سال عبادت کرتا رہا جہاں تک آفد نہ باش بندے باش بندگی کرو بندگی جو ہے وہ ہر حال میں بندگی ہے کام میں بھی بندگی ہے روڈ میں بھی بندگی ہے ملشب میں بھی بندگی ہے تو ہمیں بندگی کرنی ہے درد جو ہے وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندگی کا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے کیا کیا بندگی کی جب وہ اپنے بابا کے گھر کی تو بھی بندگی کی جب انہوں نے مدینہ چھوڑنا پڑا تو بھی بندگی تھی اور جب وہ سفر کرتی تھے تو بھی بندگی کی اور جب وہ مشکلات کو دیکھا روزہ شورہ کی تو بھی بندگی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وقت کا امام وقت رخصر اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں یعنی بڑا ہمارے لیے درست ہے تہا کے بہن تہنشت کی نماز میں مجھے یاد مجھے اللہ سبحان اللہ یعنی بڑا ہے یعنی بڑا ہے اتنی مشکلات کے بعد ہم پہ تو ذرہ سین مشکلات ہیں نماز نہیں پڑھیں اصلاح بہن سبحان اللہ وہ پانے وہاں اتنی مشکلات کے بعد نماز نہیں تہجد پڑھ رہی ہے یعنی امام فرما رہے ہیں کہ بہن مجھے تہجد کی نماز یا یا